پی ایس ایل کا آغاز پی ایس ایل 5 کا دوسرا دن کرکٹ میلا لاہور میں بھی سج گیا قضاف سٹریڈیم میں پہلے میچ میں لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز رات آٹھ بچے آمنے سامنے ہوں گے زندہ دلوں کے شہر میں جو شکروش عروض پر پہنچ گیا شائکی نے کرکٹ ٹکٹس تھامے سٹریڈیم پہنچنے لگے کسی کو لاہور کلندرز کی جیت کا یقین تو کوئی ملتان سلطانز کہاں نہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے کوئی زواجی مسئلہ کوئی سماجی مسئلہ کاروبار نہیں چلا گانا نہیں چلا ایونٹ نہیں چلا تو اس کے ذمہ دار آپ بالکل نہیں ہے اس کے ذمہ دار میں ہوں تو اس امید کے ساتھ تینکیو منہوز گانا پھر لگا دیتے ہیں آپ لوگ بار بار تیم سانگ پر علی زفر بھی میدان میں کود پڑے علی عظمت کو تنقید ویڈیو پر صورت نے تنزیہ جواب کہا علی عظمت زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ذمہ دار علی زفر ہیں ان کے پیرول پر کئی بلاغرز ہیں ٹرمپ کو بھی انہوں نے منتخب کرایا علی زفر نے اپنا گانا سیٹی بجے گی بھی شیئر کیا عمر اکمل کے لیے بڑی مشکل بوکیز سے رابطوں پر پی سی بی نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا سات دن میں جواب جمع کرانا ہوگا آئندہ ہفتے سے بقاعدہ تحقیقات بھی شروع ہونے کا امکان ذراعہ کے مطابق عمر اکمل نے بوکیز سے ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا ادھر آئی سی سی کا پی سی بی سے رابطہ عمر اکمل سے رابطے میں رہنے والے شخص کی معلومات مانگ لیں پی سی بی نے شاہد شیئر کیے وزیراعظم کا ایک ہی دن میں تین بڑے منصوبوں کا افتتہ عمران خان نے لیا میں میرا کاروبار میری آمدنی پروگرام کا آغاز کیا کہتے ہیں ہر ماہ اسی ہزار لوگوں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے خواتین کو گھر چلانے کے لیے مویشی ملیں گے طلبہ کو سالانہ پچاس ہزار سکالرشپس دی جائیں گی ادھر مزفرگڑ ڈی جی خان روڈ اور طیب اردوان اسپتال توسیع منصوبے کا بھی افتتہ سپریم کورٹ کا کراچی میں ریلوے زمین پر ہاؤزنگ سوسائٹیز ختم کرنے کا حکم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لیں سرکولر ریلوے کیس میں سیکرٹری ریلوے کو ہدایت سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو متاثرین کے لیے متبادل جگہ اور سہولیات فرام کرنے کی ہدایت بھی کر دی سرکولر ریلوے چھے ماہ میں نہ چلی تو وزیر آزم اور وزیر آلہ کو نوٹس ملے گا چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہا حکومت ریلوے اور پولس سمیت سب سٹیٹ ایجنٹس ملے ہوئے ہیں مزید کہا کراچی کو مزید نہ پھیلائیں نئے شہر آباد کریں تھٹھا اور ہیدر آباد سے کراچی کو ملا دیں آئی ایم ایف کے پاس جائیں مگر غریبوں کے حقوق کی سعودے بازی نہ کریں بولے پی ٹی آئی نے جو خواب دکھائے وہ پرانے پاکستان میں رہ گئے لوگوں کو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا مہنگائی نے عوام کے خوش اڑا دیئے ایکشن صرف نون لیگ کے خلاف ہوتا ہے حمزہ شہواز کی میڈیا سے گفتگو دھر فیاض حسن چوہان کہتے ہیں شریفوں نے پیغام دے دیا ہے کہ اب وطن واپس نہیں آنا نون لیگ والے اب کمپرومائز کریں فواد چوہدری کا سپیکر قومی اسمبلی کو خاتھ اپوگیشن لیڈر شہباز شریف کی ایوان سے مسلسل غیر حاضری کا نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر تلال چوہدری نے فواد چوہدری کو جواب میں لکھا کہ نون لیگ نے بھی سپیکر کو خاتھ لکھا ہے وزیراعظم پارلیمان سے لا پتہ ہیں اسے بھی طلب کیا جائے حکومت کی سپریم کورٹ سے جسٹس قاضی فائزیسا کیس کی سامات تین ہفتے تک ملتوی کرنے کی استعداء اڈیشنل اٹینی جنرل نے چوبیس پربری کو ہونے والی سامات ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرا دی موقف اپنایا کہ نئے اٹینی جنرل کی تائیناتی اور ان کو کیس کی تیاری کے لیے وقت درکار ہے وزیراعظم کا خالد جاوید خان کو اٹینی جنرل تائینات کرنے کا فیصلہ وزارت قانون کو آج ہی تائیناتی کی سمری ارسال کرنے کی ہدایت ادھر سابق اٹینی جنرل انور منصور نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی اپنے جواب میں کہا وہ 18 فروری کو دیا گیا بیان باپس لیتے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق مجوزہ حکومتی قوانین اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں اس تدا کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا قوانین 2020 خلافے آئین ہے حکومت کو فوری طور پر سوشل میڈیا قوانین پر عمل درامر کرنے سے روکا جائے لاہور ہائی کورٹ کا دپارٹمنٹل سٹورز پر پولیتھین بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی کا حکم جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا کہ ایک ہفتے بعد دپارٹمنٹل سٹورز پر پلاسٹک بیگز نظر نہیں آنے چاہیے عدالت نے پلاسٹک بیگز منفیکچرز کی کیس میں فریق بننے کی استعداد مسترد کر دی ایف اے ٹی ایف اے کی ایک اور شرط پر عمل درامرد غیر فال بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع سٹیٹ بینک ذرائع کے مطابق غیر فال بینک اکاؤنٹس تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گئے بھاری رکوم وصول کرنے والے ماہ اکاؤنٹس سرے فیرست سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ترانوے ہزار پانچ سو روپے پر پہنچ گئی ایک تولہ سونے کی قیمت میں ایک ہی دن میں نو سو بیس روپے کا اضافہ ہوا عالمی مارکٹ میں سونا ستنہ ڈالر اضافے کے بعد ایک ہزار چھہ سو سنتیس ڈالر فی آنس پر پہنچ گیا سیالکورٹ کے علاقے سمڑیال میں منفرد شادی دلہا اور فیملی کے لیے عمرہ کے ٹکٹوں اور سات لاکھ روپے کی سلامی پانچ موٹر سائیکلز اونٹ، گائے، بھینسے، بھیڑ خرگوش، بکریاں، بطخیں بھی دے گئیں توفے کے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتوں کا جوڑا بھی دیا گیا ایران میں گیارویں پارلیمانی انتخابات کے لیے ملک بھر میں ووٹنگ، بچپن، ہزار پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے بڑی تعداد میں عوام اپنا حق رائدہی استعمال کرنے پولنگ سٹیشنز پر پہنچے اساسا سجاد مندقلی کی تقریب میں اس وقت پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے مشین جل گئی تھی پیرامن پیس ساری یہ ناظرین اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں احساس اساساجات کی تقسیم کی تقریب سجائی گئی جس میں وزیراعظم عمران خان موجود ہے اور اس میں جو پیسے ہیں وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے چیک کی صورت میں ان لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار وہ شروع کریں اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں اور اپنا ذریعہ معاشر لاسکیں تو وزیراعظم کو اس تقریب میں بریف کیا جا رہا ہے اور ان کے جو بچے ہیں سکول جانے لگے اور انہوں نے اپنی جو دکان میں انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہیں بکس بھی رکھنی شروع کر دی ہیں شباش ببارک ہو موٹر سائیکل موٹر سائیکل ان کی اپنی جو ہوتی ہے اس کے پر یہ کر دیا ہے ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ کچھ لوگ کی پرانی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے کچھ لوگ ہمارے جو بلا سوت کرزے والی ونڈو ہے اس سے وہ لے لیتے ہیں تو یہ گرانٹ ہوتی ہے اور اس کو کرزے سے کبر کرتے ہیں اور یہ لاس کیسل اس کے بعد واپس آنے ہے باہر باد میں جائیں یہ موٹر بائک ان کی اپنی ہوتی ہے اور یہ کارٹ ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ لگج لے جاتے ہیں اور یہ لائیولی ہو یہ کس کے دیا ہے ناظرین حکومت کا فلاحی ریاست کی جانب ایک اور قدم وزیراعظم لئیہ پہنچے جہاں پر میرا کاروبار میری آمدنی پروگرام کا اجرا کیا گیا یہ احساس اور احساساجات تقسیم کا یہ پروگرام ہے جس میں وزیراعظم موجود ہیں مستحق گھرانوں کو ساٹھ ہزار روپے مالیت تک کے احساساجات ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ مویشی، پولٹری، ذریعی آلات، رکشہ باڈی اور چھوٹے کاروبار کے لیے آلات بھی شامل ہیں وزیراعظم کو بریف کیا گیا کہ کس طرح لوگوں نے تھوڑے سے کرسے لے کے اپنا ذریعہ معاشق جو ہے اسے اسٹیبلش کیا بائم جایران حساسات تک kalo خیرخواoundered